دوستو دیبالی آنے والی ہے تو کیوں نہ دیبالی اسپیسل ہو جائے تو آج ہم بنائیں گے منی کچوری کی ریسپی یہ دیکھیں دوستو کتنی خستہ بن گیا آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہاتھ میں لیتے ہیں یہ ٹوٹ جا رہی ہے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ موہ میں ایک دم کھل جانے والی ہے بہت ہی خستہ اور قراری بن کے تیار ہوں گی اور اس کا جو مسالہ میں نے تیار کیا ہے دوستو وہ ایک دم الگ ہے ایک دم نئی ریسپی آپ کو ملے گی دوستو اور یہ ایک مہینے تک بلکل بھی خراب نہیں ہوں گی اس کو میں نے کیسے بنایا اس میں میں نے کوئی بھی سوڈا بغیرہ نہیں ڈالا ہے دوستو تو اس کو میں نے اتنا خستہ کیسے بنایا ہے آپ لوگ ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں گا منی کچوری بنانے کے لیے دوستو ہمیں چاہیے ہوگا میدہ تو میں نے یہاں پہ 250 گرام میدہ لیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دوستو گھی تو آپ یہاں پہ کوئی سا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم یہاں پہ دیسی گھی ایڈ کریں گے کیونکہ یہ دیسی گھی میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں دوستو تو اس کو ہم میکس کر لیتے ہیں 250 گرام میدے میں ہم ایک چوتھائی کپ کے لگ بگ یہ جو میں نے گھی ڈالا ہے دوستو اگر ہم میلٹ کرتے ہیں تو یہ ایک چوتھائی کپ کے لگ بگ گھی ہوگا تو اس کو ہم اچھے سے کر لیتے ہیں میکس اس طریقے سے اچھے سے کرنا ہے دوستو اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے اب اس کو ہم مٹھی سے باندھ کے دیکھیں گے تو اس کا اس طریقے سے لڈو بڑھنا چاہیے تو اس طریقے سے ہمیں موین لگا لینا ہے دوستو اگر آپ کھی بگرہ نہیں ناپتے ہیں تو اس طریقے سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ہاتے میں اب اس کو ہمیں گوند لینا ہے دوستو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کر دیں گے اور ایک ساتھ پانی ہمیں نہیں ڈالنا ہے اس میں دھیرے دھیرے کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک ڈو تیار کریں گے دوستو تو ڈو ہمیں کس طریقے سے تیار کرنا ہے نہ زیادہ بہت سوفٹ ہونا ہے اور نہ ہی زیادہ ٹائٹ اس کو ہمیں میڈیم رکھنا ہے تو اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں تب تک یہ سیٹ ہو جائے گا دوستو تو آدھے گھنٹے کے لیے یا پندرے منٹ کے لیے ہم اس کو ڈھکیے رکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ چاہیے ہوگی دوستو ہمیں مونگ ڈال کیونکہ ہم مینی کچوری جو بنا رہے ہیں وہ مونگ ڈال سے تیار کریں گے تو اس ڈال کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھوکو دیا تا ہے دوستو اچھے سے پھول چکی ہے اس کا پانی نکال دیا میں نے اب اس ڈال کو ہمیں ایک کپڑے پہ پھیلا لینا ہے اس طریقے سے کپڑے پہ ہم اس لیے پھیلا رہے ہیں دوستو کہ اس کا جو پانی ہے اس کو ہمیں سکھا دینا ایک دم تو ہم اس کو پانکے کی نیچے رکھ دیں گے اور اس کا پانی سکھا لیں گے تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے دوستو اس میں لگ بھگ پندرہ سے لے کے بیس منٹ تک ہی لگتے ہوں گے اور یہ جو ڈال ہے وہ اچھے سے سوک جاتی ہے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے سوک جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو پندرہ منٹ ہی ہوئے ہوں گے ڈال اچھے سے سوک چکی ہے ایک ایک دانہ الگ ہو چکا ہے اور اس ڈال میں اب بالکل بھی پانی نہیں ہے تو اسی طریقے سے آپ پانکے کی نیچے رکھے دال کو سکھا سکتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم نے ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کو گرم کیا اور اس میں ہم مون ڈال ایٹ کر دیتے ہیں اور اس ڈال کو ہمیں بھوننا آئے تب تک جب تک کی اس کا ہلکا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا تو ہم اس کو دھیمی آج بھی بھونیں گے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو یہ جو ڈال ہے اس کا کلر چینج جو چکا ہے اور یہ اچھے سے پھون چکی ہے اتنا ہی پھوننا ہے دوستو اب اس ڈال کو ہم نکال لیں گے اور اس ڈال کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد ہم بتائیں گے کہ اس ڈال کا ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو اب آئیے دوستو ایک مسالہ تیار کریں گے پہلے ہم جو ہم مینی کچوری بنا رہے ہیں دوستو اس کا جو یہ مسالہ ہے یہی مسالہ اس کچوری کو بہت ہی ٹیسٹی بناتا ہے تو اس کے لئے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ایک چمچ جیرہ ایٹ کریں گے اس برتن میں آدھا چمچ ہمیں یہاں پہ کالی مرچ ایٹ کریں گے دوستو اور اب اس میں ہم ایک چمچ سونف ایٹ کر دیتے ہیں چار پانچ کے لگ بک لونگ اور دو چمچ ہم بھر کے اس میں سابود دنیا ایٹ کریں گے دنیا تھوڑا سا ہم یہاں پہ زیادہ ایٹ کر رہے ہیں دوستو تو اب یہاں پہ گری پتے بھی ایٹ کریں گے سات اٹھ کے لگ بک اور آدھا چمچ ہمیں یہاں پہ اجبائن ایٹ کر دیں گے اس کو ہمیں بھون لینا ہے تھوڑی دیر کیلئے دوستو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے بس ہلکا سا اس کو بھون لینا ہے اس میں ہم تھوڑی سی سابود لال مرچ ایٹ کریں گے اور ایک دو مسالے اس میں ابھی اور ایٹ کریں گے دوستو تو اس کو ہلکا سا پہلے ہم بھون لیتے ہیں تو اب اس میں ہم تھوڑی سی دال چینی ایٹ کریں گے دوستو یہ بسیوی دال چینی ہے آپ سابود بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑی سی ہینگ ایٹ کریں گے اس میں اور کسوری میتھی ان سبھی کو ڈال کے ہم تھوڑی دیر کیلئے اس کو بھونیں گے دوستو اس کو تھنڈا کر لیں گے اور اس کو ہم پیس کے رکھ لیں گے تو اب یہاں پہ دوستو دال آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے تو اب کیا کرنا ہے دوستو اس ڈال کو بھی ہمیں پیسنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو بینا پانی ڈالے ہمیں اس ڈال کو پیس لینا ہے اس طریقے سے ایک دو بار آپ چلائیں گے یہ بہت ہی آسانی سے پیس جاتی ہے یہ دیکھیں یہ کافی مہین ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ کو مون کی ڈال جو ہے ہم نے تیل میں فرائی کی تھی اس کو پیس لینا ہے تو اب کیا کرنا ہے دوستو اب ہمیں تھوڑا سا تیل لے لینا ہے اس کو گرم ہوتی ہے ہم اس میں آدھا چمچ جیرہ تھوڑی سی ہینگ ایٹ کریں گے تو ہینگ آپ اس میں جرور ایٹ کیجئے گا دوستو اور اب اس میں ہم مونگ ڈال ایٹ کر دیں گے جو ہم نے پیس کے رکھی ہے دوستو اس کو ہمیں یہاں پہ ایٹ کر دیتے ہیں ڈال کو ایٹ کرتے سمیں آج کو دھیما رکھیں گے نہیں تو یہ جو ڈال ہے وہ جل سکتی ہے کیونکہ ڈال پہلے سے بھی بھونی ہوئی ہے تو ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے اب اس میں ہم مسالہ ایٹ کر دیں گے جو ابھی ہم نے مسالہ بھونا تھا دوستو اس کو میں نے پیس لیا ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے سے مسالہ ہم پیس لیں گے اور اس میں ہم نے چار چمچ کی لگ بک مسالہ ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا زیادہ مسالہ تیار ہو گیا تھا دوستو تو ہم نے بچا لیا ہے اس کو تو اس طریقے سے مسالہ ایٹ کر دیں گے اس ٹائم پی ہم اور اچھے سے کریں گے ہم میکس اب اس میں ہم دوستو تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو پانی اس میں ہم گرم پانی ڈالیں گے دوستو تھنڈا پانی نہیں ڈالنا ہے ہمیں اس میں تو اس میں ہم گرم پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا اور اس کو میکس کریں گے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہی جو ہماری ڈال ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی دوستو کریں گے تو دو چمچ ہم یہاں پہ ہم چور پاورڈر ایٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑی سی چینی کو بھی ایٹ کر سکتے ہیں دوستو سوادو نصار یہاں پہ ہم دونوں طریقے کے نمک ایٹ کر دیں گے کالا اور سفید دوستو میں نے یہاں پہ چینی کے دانے ایٹ نہیں کیے کیونکہ کسی کسی کو کھٹا اور میٹھا پسند نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں گے وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے دوستو تو اچھے سی اس کو میکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم اور پون لیتے ہیں اس کو بس یہ جو مسالہ ہے دوستو تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس مسالے کو ہم رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہونے کے لیے اس کو اچھے سی ہمیں تھنڈا کرنا ہے گرم بلکل نہیں رہنے دینا ہے تو یہاں پہ آٹا جو ہے ہمارا دوستو اچھے سی سیٹ ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم ہاتھ سے چکنا کر لیں گے تو ابھی ہم اس کو چکنا کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو ہتیلی سے ہم اس کو چکنا کریں گے یہ سٹیپ کرنا بہت جروری ہے دوستو آٹے کو ہم ایک دم چکنا کر لیں گے اس طریقے سے اب اس کی ہم چھوٹی چھوٹی لویاں تیار کر لیں گے دوستو تو پہلے ہم جو ہماری سٹفنگ ہے وہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کی ہم چھوٹی چھوٹی گولیاں اس طریقے سے تیار کریں گے تو جو آپ کچوڑیاں اسٹرپٹ کریں گے دوستو آسانی سے بھر جاتی ہیں اس طریقے سے ہم جو گولی تیار کر کے رکھیں گے تو اس طریقے سے ہم سارے گولی تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تو ادھر ہم تھوڑی سی آٹا لے لیتے ہیں دوستو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی کچوڑیاں بنانی ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا سا یہ آٹا لینا ہے اس طریقے سے پھیلائیں گے اور اس میں ہم اس طریقے سے یہ گولی رکھ دیتے ہیں بیچ میں اور اس کو اس طریقے سے ہم پھولٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے ہو جائے گا دوستو اب اس کو ہمیں بیلنا نہیں ہے بس ہتیلی سے اس طریقے سے ہلکا سا دبائیں گے تو اسی طریقے سے ہم ساری کچوڑیاں تیار کر کے رکھیں گے دوستو اب اس کو ہم تل لیتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ تیل اچھے سی گرم کر لیا ہے دوستو اور دھیان رکھنا ہے جب یہ کچوڑیاں آپ ایٹ کریں گے تو تیل بہت زیادہ تیج نہیں ہونا چاہیے نہیں تو دوستو اوپر سے ایک دم کلر ڈارک ہو جائے گا اور یہ جو کچوڑیاں ہیں وہ اچھے سی نہیں سکھ پائیں گی تو ان کو ہم دھیمی آج پہ سیکھیں گے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے دوستو تو اب دوستو ہم بتا دیتی ہیں یہ جو کچوڑیاں اتنی خستہ کیوں بنی ہیں کیونکہ میں نے اس میں جمع ہوا گھی ایٹ کیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پہ جمع ہوا ڈالڈا گھی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اچھے سی مکس کرنا ہے بس آپ کی کچوڑیاں بہت ہی خستہ کراری بنیں گی دوستو تو یہ لیجی دوستو تیار ہے ہماری منی کچوڑی ہے نا کتنی ڈیلیسیس ریسپی دوستو ریسپی اچھی لگا کریں تو شیئر جرور کر دیا کیجئے تو پھر ملتی ہیں تب تک کے لیے تینک یو